مقدمہ لڑا اور پاکستان کی وام کے لیے جو کچھ وہ کر گیا ہے وہ صدیوں تک یاد رہے گا سب سے نامور جو ہمارے میڈیا پرسند تھے ارشد شریف شہید کی شہادت کو آج ایک سال پورا ہو چکے ہیں آج کے دن ہمارا وہ ساتھی ہمارا صافتی ساتھی ہم سے چند دیا گیا ملگ پاکستان کے نامور انکر پرسند ارشد شریف مرہوم کی شہادت کو ایک سال مکمل ہونے پر ان کی پہلی برسی کی تقریب پیرس میں رکھی گئی اس پہ پاکستانی کمیونٹری اور فرانس کے صحافی حضرات نے بھرپور شرکت کی شریف کے لیے ہرگز بھی کسی نے کوئی کوشش نہیں کیا ایک سال ہو گیا مجھے یقین نہیں آرہا ہے اس بات کو کہ ایک سال گزر چکا ہے ان چیزوں کو اور کوئی بھی اس طرح کی فیور نہیں ملی اس کو ارشد شریف شہید کی بیوہ محترمہ جویلیہ صدیق نے خطاب کرتا ہوئے سپریم کوچ کے چیز جسٹس سے اپیل کی ارشد شریف شہید یا قاتلوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ کر اقدامات کریں اور قاتلوں کو جلد از زلد قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا جنہیں ملک عابد، ماجد چیما، خالد پرویز چہدری، ملک جہانداد، چہدری اشفاق، محترمہ، ازماج جب کے سینئر صحافی صاحبزاد آتیک الرحمان شامل ہیں جو موجودہ دور ہے اسی وجہ سے جیسا کہ صحافوں کی بہت بڑی ایک اکثریت ویسے ہی بہت سی سیاسی، خواب کی، مذہبی، جماعتوں کے اتر جماعت بن چکے ہیں مقدمہ لڑا اور پاکستان کی وام کے لیے جو کچھ وہ کر گیا ہے وہ صدیوں تک یاد رہے گا سب سے اناور جو ہمارے میڈیا پرسند تھے ارشد شریف شہید کی شہادت کو آج ایک سال پورا ہو چکے ہیں آج کے دن ہمارا وساتھی، ہمارا صافتی ساتھی ہم سے چند دیا گیا مقررین نے شاندار الفاظ میں ارشد شریف شہید قرآن یقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا خلا پاکستان کے میڈیا میں کبھی پورا نہیں ہو سکتا اور وہ حق اور سچ کی آواز تھے ارشد شریف کا شمار ملک صفحے اول کے تحقیقاتی صحافیوں میں ہوتا تھا جنہوں نے کبھی قلم اور صحافت کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی شہید ارشد شریف کو حق اور سچ کی آواز بننے اور پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے آواز بلند کرنے کے قیمت اپنی جان سے ادا کرنا پڑی ارشد شریف کے قتل کو ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا قاتلوں کی عدم گرفتاری ریاست کے لیے ایک بڑا امتحان ہے آخر میں ملک عابد کی جانب سے ارشد شریف کے روح کے ایسال سواب اور فلسین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مشترکہ دعا بھی کروائی گئی